موسیقی اس ویمان کو نینترن کھونے اور لگ بھگ 38,000 فیٹ کی اونچائی سے گرنے میں کیول 4 منٹ سے ادھک کا سمیہ لگا یہ لگ بھگ اتنا ہی سمیہ ہے جتنا کی ایک روٹی کا ٹکڑا ٹوست کرنے میں لگتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس درگھٹنا کے پیچھے کارن کیا تھا چلیے آج کے ویڈیو میں جانتے ہیں یہ ویمان 31 مای 2009 کو برازیل میں موجود ریو ڈی جانیرو ائرپورٹ سے پیریس کے لیے رات کے ساڑھے نو بجے ٹیک آف کرتی ہے اس ویمان میں کل دو سو اٹھائیس لوگ سوار تھے جن میں سے نو کیبن کرو تین پائلٹ اور دو سو سولہ یاتری تھے چالک دل جو فلائٹ فور فور سیون پر کام کرنے جا رہے تھے وہ 28 مای 2009 کو پیریس سے ریو ڈی جانیریو پہنچے فلائٹ فور فورٹی سیون شام آٹھ بجے ڈپارٹ کرنے والی تھی یہ فلائٹ بارہ گھنٹے اور پینتالیس منٹ تک چلنے والی تھی اس لیے چالک دل کو اس ٹرپ کے دوران آرام دینے کے لیے ایک اترکت پائلٹ بڑھایا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تین پائلٹ ایک ساتھ اڑان بھرنے والے تھے اس ویمان میں ایک کپتان اور دو فرسٹ آفیسر سوار تھے کپتان کی عمر 58 ورش تھی اور ان کے پاس کل 11,000 گھنٹے کی اڑان کا انبھاو تھا جس میں سے 17,000 گھنٹے انہوں نے ایئر بس A330 پر پائلٹنگ کمانڈ کے روپ میں بٹایا تھا فرسٹ آفیسر کا عمر 32 ورش تھا ان کے پاس کل 3,000 گھنٹے کا انبھاو تھا تیسرا پائلٹ جنہیں اس فلائٹ میں ریلیف پائلٹ کے طور پر رکھا گیا تھا وہ 37 ورشیہ فرسٹ آفیسر تھے ان کے پاس کل 65,000 گھنٹے کا انبھاو تھا لیکن واسطف میں ان کے پاس ایئر بس A330 کو فلائی کرنے کا ان دو پائلٹوں کے مقابلے زیادہ انبھاو تھا انہوں نے پچھلے 3 مہینوں کے دوران بہت کم اڑان بھری تھی کیونکہ وہ ایئر فرانس کمپنی میں ایک مینجمنٹ پائلٹ کے روپ میں بھی کام کر رہے تھے فلائٹ کے سنچالن سے پہلے پائلٹوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور موسم، فلائٹ پلانز اور نوٹیام جیسے انی دستاویزوں کی سمیقشہ کی ڈپاچر کے لیے موسم ٹھیک تھا لیکن راستے میں موسم تھوڑا آدھک جٹل لگ رہا تھا چونکہ اڑان بھومدھ ریکھا یعنی کی ایکویٹر کو پار کر رہی ہوگی اس لیے یہ اٹلانٹک کے اوپر ایک کشتر کو بھی پار کر رہی ہوگی جسے انٹر ٹروپیکل کنورجنس زون کہا جاتا ہے یا جسے ایٹی سی زیڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کشتر میں اتری اور دکشنی ہیمیسفیر سے پوروی ٹریڈ وائنڈز اکتریت ہوتی ہے جس کے وجہ سے سمدر کی ستہ سے ہوا اوپر کی اور آتی ہے جس کے کارن شکتشالی توفان آنے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے یہ توفان ساٹھ ہزار فیٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے جو کی ادھکانش ویمانوں کے اڑنے کی کشمتہ سے کہیں ادھک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویمان کو اس کشتر سے بچ کر اڑان بھرنی ہوگی کبھی کبھی ان توفانی بادلوں کے مادھیم سے ویمان کو جانا پڑتا ہے جس کے کارن ویمان میں خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے آئی ٹی سی زیڈ میں پانی کے اوپر بننے والے توفانوں میں کبھی کبھی زمین پر بننے والے توفانوں کی تلنا میں پانی کی ماترہ کم ہوتی ہے جس کے کارن ویمان کے موسم رڈار پر ان کا پہچان کرنا کٹھن ہو جاتا ہے اس لیے پائلٹوں کو اس چھیتر سے گزرتے سمیں بہت ساو دھان رہنا ہوتا ہے پائلٹوں نے آنے والے توفانوں کا سامنا کرنے کے جوکھم پر چرچہ کی اور ضرورت پڑھنے پر ان توفانوں کے چاروں اور نیویگیٹ کرنے کے لیے تھوڑا اترکت ایندھن لے لیا پائلٹوں نے اپنے نو کیبن کرو کو بھی اس توفان کے بارے میں جانکاری دی آئی ٹی سی زیڈ کشیتر کی چرچہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس کشیتر میں ہونے والے بارش کے پرکاروں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہوگی جو ان توفانوں کے اندر پایا جاتا ہے زیادہ تر لوگ بھاری بارش اور اولو سے پرچت ہوں گے جو عام طور پر بادلوں سے نکلتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا اوپر جاتے ہیں تب چیزیں تھوڑی ادھک جٹل ہو جاتی ہیں کیونکہ بادلوں کے اندر پائی جانے والی سٹرونگ کرنٹ کے کارن پانی کی بوندیں اوپر کی اور جاتی ہیں اور تھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی یہ پانی کی بوندیں کسی پرکار کی ستہ سے ٹکراتی ہیں وہ ترنت جم جاتی ہیں اور آئیز بن جاتی ہیں کبھی کبھی یہ تھنڈی پانی کی بوندیں سنو فلیکس سے ٹکرا جاتی ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو ایک پرکار کا نرم برف کا کرسٹل بن جاتا ہے جو اولو جتنا کٹھور نہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ ویمان سے ٹکراتے ہیں تو انہیں سنا جا سکتا ہے اس پرکار کی بارش کے وجہ سے ویمان میں موجود سنسر اور پروبز اور وشیش روپ سے پیٹوٹ پروبز کو وفل کر دیتی ہے پیٹوٹ ٹیوب کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے دوران ایئر فرانس کی اڑانوں میں ہونے والی اس پرکار کی رکاوٹ کی نو سے ادھک الگ الگ گھٹنائیں درج کی گئی تھی اور ان مدوں کو پہچاننے اور ان سے نپٹنے کے لیے ایئر فرانس کے سب ہی پائلٹوں کو ٹرینڈ کیا گیا تھا جس ویمان کو پائلٹ سنچالت کرنے جا رہے تھے وہ ایک نیا ایئر بس اے تری تھا اسے سن دو ہزار پانچ میں ایئر فرانس کو وطرت کیا گیا تھا اور یہ ویمان بلکل اچھے کنڈیشن میں تھا ویمان میں ستر ٹن ایندھن لوڈ کیا گیا اس گھٹنا کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایئر بس اور اس کے بارے میں کچھ ویورن جاننا ہوگا جیسے کی ایئر سپید کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے ماپا جاتا ہے دراصل پنکھوں کے اوپر سے بہنے والی ہوا کی ماترہ کو سٹیک روپ سے ماپنے کے لیے پائلٹ ایک پرکار کی جانچ کا اپیوگ کرتے ہیں جسے پٹوٹ ٹیوب یا پٹوٹ جانچ کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ یہی واسطو میں ویمان کے پرفارمنس کو نردھارت کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے وہ پٹوٹ ٹیوب کا مدد لیتے ہیں جو اکثر کاؤکپٹ کے نیچے ستھت ہوتی ہیں جو کچھ حد تک بندوک بیرل کی طرح دکھتی ہے اور ان ٹوبیس کے آگے ایک چھید ہوتا ہے جہاں سے ہوا اندر جاتی ہے اسی ٹیوب کے اندر پریشر ماپا جاتا ہے لیکن ایر سپیڈ کو سٹیک روپ سے ماپنے کے لیے سٹیک پریشر میں سے ٹیوب پریشر کو گھٹانا ہوتا ہے اس سٹیک پریشر کو ایک الگ اپکرن سے ماپا جاتا ہے جسے سٹیک پورٹ کہا جاتا ہے اور اس ٹیٹک پریشر کا اپیوگ ایر سپیڈ اور ویمان کی اونچائی کو کیلکیولیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان ویبھن پریشرز کو پھر ویمان میں موجود کمپیوٹروں کو بھیج دیا جاتا ہے جنہیں ایر ڈیٹا موڈیول یا ایڈمز کہا جاتا ہے کیونکہ ایر سپیڈ اور اونچائی مہتوپورن ویلیو ہیں اس لیے اسے کیلکیولیٹ کرنے کے لیے ویمان میں تین الگ الگ ایر ڈیٹا موڈیول موجود ہوتے ہیں ایر فرانس کے پائلٹوں نے کئی بار پیٹوٹ ٹیوب میں برف کے کرسٹل جمع ہونے کی سمسیاں بتائی تھی جس کے کارن ویمان میں پروب اور کمپیوٹر فٹ کیے گئے تھے ان سمسیاں کو روکنے کے لیے ایر فرانس نے ایک مہینے پہلے ہی اپنے سارے ایئر بس اے تھری تھرٹی کو اپگریڈ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ سمسیاں کئی بار ریپورٹ کی گئی تھی اس لیے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے دوران سبھی ایئر فرانس کرو کے ٹریننگ میں ایئر سپیڈ اور پیٹوٹ ٹیوب سے سمبندھت دکتوں سے سامنا کرنا سکھایا گیا تھا لیکن کیول کم اونچائی پر فلائٹ فور، فور سیون کے کسی بھی پائلٹ کو وشیش روپ سے سٹال اور ریکاوری کے اپروچ سے نپٹنے کے بارے میں کوئی ریسنٹ میں ٹریننگ نہیں ملا تھا خاص کر کہ اونچائی پر ریسنٹ سٹال ٹریننگ جو انہیں واسطو میں پرابت ہوا تھا وہ ایئر بس اے 320 پر ان کی ٹائپ ریٹنگ کے دوران دیا گیا تھا جو انہوں نے ورشوں پہلے کیا تھا اور انہوں نے جو ٹریننگ کیا تھا وہ کم اونچائی پر کیا تھا اور یہی ٹریننگ کی کمی آگے چل کر اس گھٹنا کے پیچھے مکھے کارن بنے گا ویمان میں 216 یاتری چھراتے ہیں اور ویمان 2229 UTC پر بریزل میں موجود ریو ڈی جنیرو ائرپورٹ سے پیریس کے لیے ڈپارٹ کرتا ہے جب ویمان 20,000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے تب ریلیف پائلٹ 3 گھنٹے کی ریسٹ کرنے کے لیے کاؤکپٹ کے پیچھے موجود ریسٹ کمپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں کچھ سمیے بعد ویمان اپنے 35,000 فیٹ کی کروزنگ اونچائی پر پہنچ جاتا ہے اس سمیے وہ براسیلیا ائر ٹریفک کنٹرولر کے نیانترکوں سے بات کر رہے تھے اور پھر کچھ سمیے بعد وہ ریسائیف ائر ٹریفک کنٹرول پر سوچ ہو جاتے ہیں اس ویمان کے ساتھ ریڈار سمپرک رکھنے والے ریسائیف انتیم ائر ٹریفک کنٹرول تھا کیونکہ اٹلینٹک مہا ساغر کے اوپر جانے کے بعد ویمان ریڈار کی کوری جیریہ سے باہر ہو جائے گا اور تب وہ مہا ساغریے یا تا یا تا یا ت سیپریشن پرکریہوں کا پالن کریں گے مہا ساغریے کشیتروں پر اڑانوں کے لیے ویشیش ٹریننگ پرکریہوں اور ویمان اوپکرن کی آوششکتہ ہوتی ہے کیونکہ پرثوی کی کرویچر کے کاراڑ وی اچ ایف ریڈیو کمیونکیشن نہیں ہو پاتا ہے اس لیے مہا ساغریے کشیتروں کے اوپر فلائی والے ویمانوں میں ایچ ایف ریڈیو لگا ہوتا ہے تاکہ کمیونکیشن صحیح سے ہو پائے پائلٹوں نے پھر ایک نئی سسٹم میں لاغ ان کرنے کا پریاس کیا جس کا اُس سمیں ایڈی ایس سی نامک کشیتر میں پریقشن کیا جا رہا تھا یہ سسٹم ویمان کا لوکیشن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کے مادھیم سے ویمان دوارہ بھیجی گئی اوٹومیٹک ریپورٹ کا اُپیوگ کرتی ہے اس پرکار ایٹی سی کو ویمان کی ستھتی دکھائی دیتی رہتی ہے کہ ویمان کہاں ہے بھلے ہی ان کے پاس رڈار کوریج نہ ہو اس سسٹم کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کی یدی کوئی ویمان اپنے راستے یا اونچائی سے بھٹکتا ہے تو یہ ترنت ایک ریپورٹ بھیجے گا لیکن دربھاگی سے فائل کی گئی فلائٹ پلان میں ایک فارمیٹنگ ایرر کے کارن پائلٹ اس نئے سسٹم میں لاغ ان نہیں کر پاتے ہیں اگر یہ سسٹم چالو ہوتا تو ساید یہ حادثہ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ہی ویمان کی اونچائی میں زیادہ بدلاؤ ہوتا تب یہ سسٹم آٹومیٹک روپ سے ترنت ریپورٹ بھیج دیتا لیکن اس سسٹم کے چالو نہیں ہونے کے کارن اس ویمان کو ایٹلینٹک مہا ساگر کے اوپر ٹریک کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا جس کے وجہ سے حادثہ ہونے کے بعد بھی اسے جلدی سے کھو جا نہیں جا سکے گا ایر بس ایتھری تھرٹی ایک فلائی بائی وائر ویمان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ اپنی طرف سے جو سائیڈ سٹک اور رڈرز پر جو انپوٹ بناتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر دوارہ الیکٹرونک روپ سے انٹرپریٹ کیا جائے گا اور پھر ہائیڈرولک فلائٹ کنٹرول ایکچویٹرز کو بھیجا جائے گا اس پرکار کے کنٹرول سسٹم کے کئی سرے فائدے ہوتے ہیں جیسے کی یہ ویمان کو کافی حلکہ بناتا ہے لیکن مکھی روپ سے یہ ویمان کو سرکشہ پیرامیٹرز کی نگرانی کرنے کی انومتی دیتا ہے اور یہ سنشچت کرتا ہے کہ ویمان ان پیرامیٹرز کو صحیح سے فالو کر رہا ہے یا نہیں جیسے کی بینک اینگل پچ اینگل اور ویمان کی میکسیمم اور منیمم سپیڈ ان سرکشاؤں کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے ان کمپیوٹروں کو جو ان کی نگرانی کرتے ہیں یعنی کی جو ویمان کے الگ الگ پارٹس سے اپنے انپٹ پرابت کرتے ہیں جیسے کی پیٹر ٹیوب سٹیٹک پورٹس آدھی سے اور یہ کمپیوٹر ان سب ہی ڈیٹا کو تین ائر ڈاٹا ریفرنس یونٹ میں باٹ دیتے ہیں جو تینوں ایک ساتھ مل کر ائر ڈاٹا انرشیل ریفرنس سسٹم بناتے ہیں اور جب تک ان میں سے سب ہی تین یا کم سے کم دو ایڈی آر ایک دوسرے سے سہمت ہوتے ہیں تب ہی یہ آپ ریٹ کرتا ہے جس کا ارث ہے کہ اس سسٹم کے صحیح طریقے سے کام کرنے پر ویمان میں سرکشہ بنا رہتا ہے لیکن اگر دو یا دو سے ادھک ایڈی آر عجیب جانکاری بھیجنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے دوارہ دیا گیا ڈیٹا ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے تب ویمان میں موجود ایوٹو پائلٹ موڈ آٹو تھراؤٹل سسٹم اور فلائٹ ڈیریکٹر سسٹم ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس ستثی میں پائلٹ ٹوکو ویمان مینیوالی کنٹرول کرنا پڑتا ہے جیسے ہی فلائٹ 447 اپنے مارگ پر آگے بڑھی فرسٹ آفیسر نے نیویگیشن ڈسپلے پر سکیل بدل دیا اور وے ان بادلوں دوارہ لائی جانے والی اشانتی سے بچنے کے طریقوں پر چرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرسٹ آفیسر آگے آنے والے توفانی بادلوں کے بارے میں کافی چنتت تھے کچھ سمی بعد فرسٹ آفیسر کوکپٹ کی لائٹ کو بند کر دیتے ہے تاکہ انہیں باہر ساف دکھائی دے باہر اندھیرہ تھا اور چندرمہ ان کے پیچھے ستھت تھا اور ویمان میں اب حل چل شروع ہو گئی چالک دل نے چرچہ کی 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 ویمان کو اس توفان سے بچانے کے لیے اور اوپر لے جانا چاہیے یا نہیں کیونکہ میکسیمم ایلٹیٹیوڈ 37,000 فیٹ تک ہے اور وہ ابھی میکسیمم ایلٹیٹیوڈ سے 2000 فیٹ نیچے فلائی کر رہے ہیں پر انہوں نے ویمان کو میکسیمم ایلٹیٹیوڈ پر لے جانا صحیح نہیں سمجھا جب ایک ویمان اوپر چڑھتا ہے تو باہر ہوا پتلی اور پتلی ہوتی جاتی ہے ویمان کے وزن کے ساتھ ساتھ باہری تاپمان اور کچھ انی کارکوں کے کارن ویمان اور اوپر چڑھنا جاری نہیں رکھ پائے گا کیونکہ انجن ایسا کرنے کے لیے پریابت اترکت زور پیدا کرنے میں سکشم نہیں ہوگا بادلوں میں پرویش کرنے کے بعد کپتان سینٹ ایل مو فائر کو صاف طریقے سے دیکھ سکتے تھے ویمان کے قریب ایک سینٹ ایل مو فائر کا ہونا اس بات کی نسانی ہے کہ اور کپتان کی جگہ لینے کا سمی آگیا ہے تا کی کپتان آرام کر سکے ریلیف پائلٹ نے کوکپٹ کے دروازے پر دستک دیا یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے بیل سنی تھی جب ریلیف پائلٹ کوکپٹ میں پہنچے تب کیپٹن نے اپنی کرسی چھوڑ دی فرسٹ بجائے انہوں نے اپنا آرام شروع کرنے کے لیے کوکپٹ کو چھوڑ دیا کیپٹن نے ادھک سپشت نردیش اس لیے نہیں دیا کیونکہ دونوں پائلٹ اس پرکار کے موسم کے آدھی تھے اور کئی بار اس مارگ پر اڑان بھر چکے تھے اس لیے انہیں لگا کہ دونوں اس طرح کے موسم کا سامنا کرنا جانتے ہیں کیپٹن کے کوکپٹ سے جانے کے بعد ریلیف پائلٹ نے اب بائیں سیٹ پر پائلٹ مانیٹرنگ کی بھومی کا نبھانی شروع کر دی اور فرسٹ آفیسر نے پائلٹ فلائنگ کے روپ میں اڑان بھرنا جاری رکھا دونوں پائلٹ نے موسم پر چرچہ کرنا شروع کر دیا فرسٹ آفیسر نے ریلیف پائلٹ کو ITCZ کشیطر کا اللیک کیا لیکن ان دونوں لوگوں کے بچ اس کا حراب موسم سے بچنے کی کوشش کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی اگلے چار منٹ میں آپات کالین کرم شروع ہو جائے ریلیف پائلٹ نے اب اپنے نیویگیشن ڈسپلے کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے موسم رڈار پر گین کو میکس میں بدل دیا اس سے موسم رڈار اور ادھک سٹیق طریقے سے دکھائی دینے لگا پھر ریلیف پائلٹ نے فرسٹ آفیسر سے پوچھا کی کیا وہ ویمان کو تھوڑی بائیں اور لے جانا چاہتے ہیں فرسٹ آفیسر نے سہمتی جتائی اور ہیڈنگ بک کو لگ بھگ بارہ ڈگری بائیں اور گھумایا موسم کی ستھتی کو دیکھتے ہوئے یہ کافی چھوٹا صدھار تھا دو بج کر آٹ منٹ اور سات سیکنڈ پر ریکارڈر میں کچھ عجیب آواز ریکارڈ ہوئی جیسے کی کافی تیز بارش ہو رہی ہو اسی سمیہ فرسٹ آفیسر نے محسوس کیا کہ کو 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 بڑھ رہا تھا اور انہوں نے ریلیف پائیلٹ سے پوچھا کی کی کیا انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ کچھ ہو رہی تھی جس کے کارن ایئر کنڈیشننگ سسٹم کافی پربھاویت ہو گیا تھا 20 سیکنڈ باد بیگراؤن نوائز اور تیز ہو جاتا ہے اور اب یہ آواز برف کے کرسٹل کو پیٹ سے ٹکرانے کے کارن ہو رہا تھا فرسٹ آفیسر نے کمانڈڈ سپیڈ کو میک 0.82 سے 0.8 کر دیا جو کی توفان سے باہر نکلنے کے لیے سٹی سپیڈ تھا جس کے کارن آٹو تھر آٹو 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 कی ڈسکنیکٹ ہونے का کارن کیا تھا لیکن یہ سمбھاو آٹو 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 لیکن اس پوائنٹ پر ویمان ابھی بھی اچت ستر پر اڑ رہا تھا ویمان کے دائیں اور لگاتار جھکنے کے کارن کیپٹن کے پرائیمری فلائٹ ڈسپلے اور سٹینڈ بائی انڈکیٹر پر ائر سپیڈ اچانک دو سو پچھتر نوٹ سے گھٹ کر سیدھا ساٹ نوٹ پر آ گئی جو ایک سپشت روپ سے غلط سنکیت ہے ہم نشت روپ سے یہ نہیں جانتے ہیں کیا ایر سپیڈ ڈسپلے ہو رہا تھا کیونکہ ایر سپیڈ فلائٹ ڈاٹا ریکارڈر میں ریکارڈ نہیں ہوا تھا کیونکہ ویمان کی گتی اب بہت کم ڈسپلے ہو رہا تھا اسی لیے الٹی میٹر سسٹم نے اونچائی کو ریکیلکیولیٹ کیا اور اچانک تین سو فیٹ کا ڈراؤپ اس میں ڈسپلے ہونے لگا فرسٹ آفیسر نے پلین کو اب مینیوالی کنٹرول کرنا شروع کر دیا تاکہ اونچائی کو جلد سے جلد سہی کیا جا سکے یہ گھٹناوں کے انکرم کی شروعات تھی جو انتطہ اس ویمان کو برباد کر دے گی کیونکہ اب تینوں ایر ڈاٹا موڈیول گلت ڈاٹا دکھا رہا تھا جس کے کارن ویمان آلٹرنیٹ لاؤ ون میں سوچ ہو گیا جس کے وجہ سے اینگل آف اٹیک بینک اینگل اور اوور سپیڈ پروٹیکشن ڈسیبل ہو گیا ویمان کو دائیں اور جھکنے سے روکنے کے لیے فرسٹ آفیسر نے سائیڈ سٹک کا استعمال کرتے ہوئے ویمان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پر ویمان سیدھا ہونے کے بجائے اور زیادہ انسٹیبل ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ انہوں نے پچھ کرنا یعنی کی ویمان کو اوپر لے جانا بھی شروع کر دیا تھا جس سے ترنت ہی چڑھائی کی در بہت ادھک ہو گئی آٹو پائلٹ موڈ کے ڈسکنیکٹ ہونے کے ترنت باد ہی ویمان کے کوکپٹ میں الگ الگ چیتاونیاں شروع ہو گئیں جیسے کی سٹال چیتاونی یعنی کی ویمان کچھ اس پوزیشن میں ہو گیا تھا جسے سٹال کہا جاتا ہے فلائٹ ڈائریکٹر سسٹم کرو دوارا ڈسکنیکٹ نہیں کیا گیا تھا جبکہ ایسے سچویشن میں ترنت فلائٹ ڈائریکٹر کو بند کر دینا چاہیے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ فلائٹ ڈائریکٹر سسٹم پائلٹوں کو اڑان میں مدد کرتا ہے اس سے پائلٹوں کو پتا چلتا ہے کہ کہاں ٹرن کرنا ہے کتنی اونچائی بنائے رکھنی ہے اور کتنی گتی رکھنی چاہیے اس سے اڑان کو نیانترت کرنا آسان ہو جاتا ہے ریلیف پائلٹ نے ایکیم سندیشوں کو پڑھنا جاری رکھا لیکن اس طریقے سے جسے سمجھنا مشکل تھا ریلیف پائلٹ نے فرسٹ آفیسر سے کہا کہ آٹو تھرسٹ کام نہیں کر رہا ہے لیکن فرسٹ آفیسر نے صحیح سے نہیں سنا ویمان میں وفلتہ ہونے کے کارن آٹو تھراؤٹل سسٹم ڈسکنیکٹ ہو گیا اس لیے تھرسٹ انجن تھرسٹ لوگڈ موڈ میں چلا گیا ایکیم سکرین پر تھرسٹ لیور کو مینیولی کنٹرول کرنے کے لیے میسیج ڈسپلے ہو رہا تھا پر تھرسٹ لیور کو کنٹرول کرنے کے بجائے فرسٹ آفیسر اسے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں جس کے کارن تھرسٹ اب چڑھائی کے زور میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ بھی میں نے اب تک کہا ہے وہ اس آپاتکال کے پہلے 18 سیکنڈ میں ہوا تھا ایکیم سکرین پر الگ الگ دس ایکیم سندیش دکھائی دے رہے تھے جس کے وجہ سے کاؤکپٹ میں وارننگ ساؤنڈ اور تیز ہو گیا ماسٹر وارننگ اور ماسٹر کاؤشن لائٹ بھی کاؤکپٹ میں جلنے لگی جو یہ سنکیت دے رہا تھا کہ ویمان اپنی سپشٹ اونچائی چھوڑ چکا ہے یہ پائلٹوں کے لیے بہت تناو پورن ماحول تھا ایکیم پر انریلائیبل ایر سپیڈ کا وارننگ ڈسپلے نہیں ہوا تھا یہ کچھ ایسا تھا جسے پائلٹوں کو سویم پتہ لگانے کی آوشکتہ ہوگی اگر انہیں سمیہ پر سیکنڈ پر ویمان کا رخ بارہ ڈگری اوپر ہو گیا تھا ویمان اب سات ہزار فیٹ پرتی منٹ کی عوشوسنی گتی سے اوپر کی طرف جا رہا تھا جو سامانی در سے سات گناہ ادھک تھا فلائٹ ڈائریکٹرز اب پائلٹوں کو یہ دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ ورطمان چھ ہزار فیٹ پرتی منٹ کی چڑھائی کو بنائے رکھنے کے لیے پچھ کی آوشکتہ ہے جو نشچت روپ سے اس ستھتی میں مددگار نہیں ہوگی ریلیف پائلٹ نے جب ای کیم ڈسپلے پر نظر ڈالا تب انہیں پتا چلا کی ویمان کا سپیڈ بہت تیز تھا اور ویمان کافی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا تھا اس لیے انہوں نے فرسٹ آفیسر سے پوچھا کی ویمان کا سپیڈ کتنا ہے تب فرسٹ آفیسر انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں واپس نیچے کی طرف ویمان کو لے جا رہا ہوں اور آگے کی اور پچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس سے کیول چڑھائی کی در کم ہوتی ہے لیکن ابھی بھی ویمان لگاتار دھیرے دھیرے اوپر جا رہا تھا ریلیف پائلٹ لگاتار فرسٹ آفیسر کو پلین کو ستھر کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اب فرسٹ آفیسر کافی تیزی سے ویمان کا نوز نیچے کی طرف پوچھ کرتے ہیں جس سے کشن بھر کے لیے لگ بھگ دس ڈگری تک پچھ کم ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی ویمان چار ہزار فیٹ پرتی منٹ کے در سے اوپر جا رہا تھا دو بج کر دس منٹ اور سینٹ آلیس سیکنڈ پار فرسٹ آفیسر نے بے وجہ تھرسٹ کو لگ بھگ ایٹی فائی پرسنٹ این ون پر کر دیا یہ سمبھوتہ ان کی سچویشنل اویرنس کی بڑتی ہانی اور بھٹکاو کا سنکیت ہے ریلیف پائلٹ نے کیپٹن کو کوکپٹ میں واپس لانے کی کوشش کرنے کے لیے کال بٹن کو دبایا انہوں نے اسے کئی بار دبایا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تین سیکنڈ بعد سٹال وارننگ اگلے پینتالیس سیکنڈ تک لگاتار بجتی رہی فرسٹ آفیسر نے ویمان کو سولہ ڈگری تک نو جب کر دیا یہ وہ ڈگری ہے جتنا کی ویمان کا ٹیک آف کے سمیہ رہتا ہے فرسٹ آفیسر نے ویمان کو سائیڈ سٹک سے روکنے کی کوشش کی پر ویمان اب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا ویمان اب سٹال پوزیشن میں آ گیا تھا ویمان میں سٹال تب ہوتا ہے جب ویمان کا ونگ کرٹیکل اینگل آف اٹیک کے اینگل سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویمان اور ادھک لفٹ بنانے میں سکشم نہیں ہوگا جس کے وجہ سے پلین کافی تیزی سے نیچے گر جائے گا سٹال کسی بھی ایلٹیٹیوڈ پر آ سکتا ہے دونوں پائیلٹوں نے ورشوں پہلے ٹائپ ریٹنگ کے دوران سٹال اور ریکاوری کے اپروچ سے نپٹنے کے بارے میں پرارمبک پرشکشن پرابط کیا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا سٹال کا سامنا نہیں کیا تھا ائر بس میں کیول آڈیو چیتاونی ہوتی ہے نہ کی پائیلٹوں کے سامنے ویجول سٹال انڈیکیشن یعنی کی ویمان جب سٹال پوزیشن میں چلا جاتا ہے تب انہیں کیول چیتاونی سنائی دیتی ہے نہ کی کوئی سکرین پر وہاں نہیں جب کوئی انسان تناؤ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو غائب ہو جاتی ہے وہ ہے اس کی سننے کی کشمتہ اور ایسا ہی کچھ پائیلٹوں کے ساتھ ہوتا ہے لگاتار چیتاونی سننے کے باوجود وے سٹال سے نپٹنے کے لیے اچت قدم نہیں اٹھاتے دو بج کر دس منٹ اور 58 سیکنڈ پر ویمان سٹال اینگل آف اٹیک پر پہنچ جاتا ہے جس کے وجہ سے ویمان کافی تیزی سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے اس پرکار کا حلچلاہت ٹوفان سے کہیں ادھک تیز ہوتا ہے اور یہ کچھ الگ محسوس ہوتا ہے اس کے بعد کو پائیلٹ نے ٹوگا تھرسٹ کو فل پر کر دیا اونچائی زیادہ ہونے کے کارن ویمان پریپت تھرسٹ جینریٹ نہیں کر پا رہا تھا ریلیف پائیلٹ نے فرسٹ آفیسر سے پلین کو اور اوپر لے جانے کے لیے کہا ریلیف پائیلٹ نے پھر فرسٹ آفیسر سے پوچھا کی کیا کیا کیپٹن واپس کوکپٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں ویمان 38000 فیٹ کی ہائٹ پر پہنچنے کے بعد کافی تیزی سے سموندر کے طرف نیچے جانے لگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کی ریلیف پائیلٹ نے ویمان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیا دراصل یہ ساری چیزیں اتنی تیزی سے ہو رہی تھیں کی انہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ فرسٹ آفیسر دوارہ کیے گئے انپوٹس کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے نہیں تھے جس کے وجہ سے یہ نگرانی کرنا کٹھن ہو گیا کہ ان کا سہیوگی یعنی کی فرسٹ آفیسر واسطو میں کیا کر رہے ہیں ویمان اب سٹال چیتاونی کے ساتھ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا ریلیف پائلٹ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کی اصل میں ویمان میں کیا ہو رہا ہے اس لیے وہ فرسٹ آفیسر سے پوچھتے ہیں کی یہ کیا ہو رہا ہے پر فرسٹ آفیسر انہیں کوئی رپلائی نہیں دیتے ہیں ویمان اب کافی تیزی سے آفیسر نے سائیڈ سٹک کے ساتھ اپنا پچھ اپ کمانڈ کرنا جاری رکھا اور لگاتار چالیس سیکنڈ تک یہی کرتے رہے دو بج کر گیارہ منٹ اور باتیس سیکنڈ پر فرسٹ آفیسر نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کی انہوں نے ویمان کا نیانترن کھو دیا ہے نو کنٹرول ایٹ آل ریلیف پائلٹ نے فرسٹ آفیسر کو بینا بتائے ٹیک آور بٹن دبا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہوں نے سائیڈ سٹک کو لیفٹ کی طرف موو کیا ویمان اب دس ہزار فیٹ پرتی منٹ کی گتی سے نیچے جا رہا تھا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کی ویمان اڑنے کے بجائے اب گر زیادہ رہا تھا آٹو پائلٹ کے ڈسکنیکٹ ہونے کے لگ بھگ ڈیڑھ منٹ بعد دو بج کر گیارہ منٹ اور بیالیس سیکنڈ پر کیپٹن کاؤکپٹ میں واپس لوٹ آتے ہیں جب وہ کاؤکپٹ میں واپس لوٹتے ہیں تو کاؤکپٹ کا درشی دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں اب پلین میں سٹال چھتاونی بند ہو چکی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویمان اب نیچے کی طرف نہیں جا رہا تھا پچھ ایلٹیٹیوڈ کا رخ پندرہ ڈگری اتر اوپر اور نڈگری اتر نیچے کے بیچ بھن تھا کیپٹن ویمان میں دس الگ الگ ایک ایم چیتاونیاں کو دیکھ رہے تھے ماسٹر وارننگ کے ساتھ ساتھ ویمان کافی تیزی سے ہل رہا تھا کپٹان نے دونوں پائلٹوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جس پر ریلیف پائلٹ نے ہتاش پوروک ہو کر اتر دیا کہ کی کیا ہو رہا ہے رول میں نہیں ہے کچھ سمیے بعد ویمان گیارہ ڈگری نیچے پچھ ہو جاتا ہے لیکن لگاتار نیچے جانے کے وجہ سے ویمان کا سپیڈ بہت تیز ہو جاتا ہے اور سٹال وارننگ پھر سے بجنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی فرسٹ آفیسر ویمان کو تھوڑا اوپر کرتے ہے ویسے ہی سٹال وارننگ بند ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پائلٹ ایک دم کنفیوز ہو گئے فرسٹ آفیسر نے سپیڈ بریک لگایا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ویمان اوور سپیڈ میں ہے لیکن بریک لگانے کے ترنت بعد ریلیف پائلٹ نے انہیں اسے واپس لینے کے لیے کہا ویمان اب دس ہزار فیٹ پرتی منٹ سے لے کر پندرہ ہزار فیٹ پرتی منٹ کی اونچائی سے نیچے اتر رہا تھا اور ویمان جب نیچے کی اور اتر رہا تھا تب سٹال وارننگ سکریے ہو جاتی ہے دو بج کر بارہ منٹ اور دس سیکنڈ پر فرسٹ آفیسر ثرسٹ کو دوبارہ کلائم کرنے کے لیے سائیڈ سٹک کو پیچھے کے طرف کھینچ دیتے ہیں جس کے وجہ سے ویمان 20 سیکنڈ بعد دائیں اور جھکنا بند کر دیتا ہے اور بائیں اور دائیں اور ہلنا شروع کر دیتا ہے فرسٹ آفیسر اپنے سائیڈ سٹک سے ویمان کو ستھر کرنے کا پریاز کرتے ہیں ریلیف پائلٹ کیپٹن سے پوچھتے ہیں کی ہمیں کیا کرنے کی آوش شکتہ ہوگی لیکن کیپٹن کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کی ان کے آنے سے پہلے ویمان میں کیا کیا ہوا تھا اس لیے وہ پوری طرح سے حیران تھے وہ اتر دیتے ہیں کی مجھے نہیں پتا کی یہ کیا ہو رہا ہے پر ویمان کافی تیزی سے نیچے جا رہا ہے فرسٹ آفیسر پوچھتے ہیں کی کیا ویمان اب نیچے جا رہا ہے جس پر ریلیف پائلٹ جواب دیتے ہیں کہ ویمان کو نیچے لے جاؤ اور کپتان کہتے ہے کہ نہیں ویمان نیچے نہیں بلکہ اوپر جا رہا ہے کچھ سیکنڈ بعد فرسٹ آفیسر سائیڈ سٹک کو پوری طرح سی آگے کی اور مووو کرتے ہے جس کے کارن ویمان اور تیزی سے نیچے جانے لگتا ہے اور سٹال چیتاونی ایک بار پھر سے ککپٹ میں بجنے لگتا ہے کپٹن ابھی بھی یہ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے کی اصل میں ویمان میں کیا ہو رہا ہے تینوں کی تینوں پائلٹ کو ویمان کے altitude کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا پائلٹ اب اب اس ویمان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا ریلیف پائلٹ فرسٹ آفیسر سے کمانڈ لے لیتے ہے لیکن ترنت ہی فرسٹ آفیسر بھی سائیڈ سٹک سے کنٹرول کرنے لگتے ہے جس سے ویمان میں دیول انپوٹ کر کے ساؤنڈ بجنے لگتا ہے کیونکہ دونوں پائلٹ ایک ہی ساتھ انپوٹ کر رہے تھے اسی لیے انپوٹ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا فرسٹ آفیسر چیکتے ہوئے کہتے ہیں کی اب ہم نیچھے جا رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ریلیف پائلٹ نے پھر کہنا شروع کر دیا جس پر فرسٹ آفیسر ریپلائی کرتے ہیں کہ میں نے ویمان کو اوپر کی طرف کر رکھا ہے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر پھر اوپر لے جانے لیے منہ کر دیتے ہے تب ریلیف پائلٹ گو ڈاؤن گو ڈاؤن کر نیانترن مجھے دے دو تب فرسٹ آفیسر نے جواب دیا آگے بڑھو نیانترن تمہارے پاس ہے ہم ابھی بھی ٹوگا میں ہیں ریلیف پائلٹ کو نیانترن دینے کے باوجود فرسٹ آفیسر نے پھر سے کنٹرول واپس کھینچنا شروع کر دیا جس سے ایک اور بار ڈوال انپوٹ ہو گیا انہیں اب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کی وہ کبھی سائیڈ سٹک کو آگے کر رہے تھے تو کبھی پیچھے کیپٹن نے جمپ سیٹ سے آواز لگائی ساو دھان رہے آپ پیچھ کر رہے ہیں کیپٹن کے چیتاونی دینے کے باوجود ریلیف پائلٹ پلین کو اوپر پچھ کرنا جاری رکھتے ہے کیونکہ وہ اب چار ہزار فیٹ کی ہائٹ پر آ چکے تھے اگلی چیز جو کوکپٹ وائس ریکارڈر پر سنی جا سکتی تھی وہ GPW سسٹم کی آواز تھی جیسے ہی ویمان پچیس سو فیٹ سے نیچے جاتا ہے یہ کر کی پلین کو اوپر لے جانے کے لیے کہتے ہیں یہ ساری چیز اتنی جلدی ہو رہی تھیں کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ پلین کو نیچے لے جائے یا اوپر فرسٹ آفیسر نے کافی تیزی سی سٹک کو پیچھے کے طرف کھینچا تاکی ویمان اوپر جا سکے اس سمجھ ویمان کا سپیڈ 107 نوٹس تھا دو بج کر چودہ منٹ اور 22 سیکنڈ پر فرسٹ آفیسر نے پھر سے اپنا ٹک آور بٹن دبایا اور اسے دبائے رکھا جس کے کارن کنٹرول اب ریلیف پائلٹ سے فرسٹ آفیسر کو ٹرانسفر ہو گیا فرسٹ آفیسر نے گھبراہٹ میں سائیڈ سٹک کو پیچھے کے طرف کھیچا اور کہا کہ ہم درگھٹ ناغ رست ہونے جا رہے ہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کپتان نے ویمان کو 10 ڈگری اور اوپر اٹھانے کے لیے کہا سٹال اور جی پی ڈبلیو کی چھتاونیا کوکپٹ میں بج رہی تھی ریلیف پائیلٹ نے اب آخری بار ویمان کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہے لیکن فرسٹ آفیسر نے ٹیک آور بٹن پکڑ رکھا تھا اس لیے ان کے انپوٹ کا کوئی پرحاب نہیں پڑا کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی ویمان دو بج کر چودہ منٹ اور 28 سیکنڈ پر اٹلانٹک مہا ساغر میں 45 ڈگری کے اینگل اور 10 1000 فیٹ پرتی منٹ کے ورٹیکل سپیڈ سے درگھٹنا گرست ہو گیا اور تورنت ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا جس کے کارن ویمان میں سوار سبھی 228 لوگ تورنت موت کے موہ میں سما گئے ویمان کے بھیانک حادثے سے پوری طرح سے اگیات چاروں ایئر ٹریک کنٹرول جو اس فلائٹ سے سمپرک بنائے رکھے تھے وہ ایک دوسرے سے سمپرک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انہیں ویمان کے بارے میں کوئی جانکاری مل سکے پر انہیں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اٹلانٹک مہاساغر کے اس حصے میں ایچ ایچ ایف ریڈیو صحیح سے کام نہیں کرتا ہے جس کے کارن وہ ویمان سے سمپرک نہیں بنا پاتے ہیں ویبھن ایٹی سی کیندروں کے بیچ کئی کالنگ کی گئی یہ پتہ لگانے کے لیے کی کیا کچھ ہوا ہے یا پھر کچھ سنا گیا ہے یا نہیں جس پلین کو کھوجنے میں مدد مل سکے اس مارگ پر اڑان بھرنے والے انی ویمانوں نے بھی فلائٹ 447 سے سمپرک کرنے کا پریاس کیا لیکن اس کا بھیجا گیا لیکن اس کے باوجود بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا تین گھنٹے بعد ایمرجنسی میسج سپین کے میڈرڈ اور ساتھ ہی سین ایٹی سی نیانترن کیندروں دوارہ بھیجا جاتا ہے اب ویمان کو کھوجنے کا کام شروع ہو چکا تھا دو شروع تھی جس میں سم اندر کے بہت ہی ایریا کو سکین کیا گیا تب جا کر کہی دو اپریل دو ہزار گیارہ کو بارہ ہزار فیٹ کی گہرائی سے پلین کا ملبا برامت کیا گیا کوکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر بلکل اچھی ستھی میں تھا جس کے کارن ہی انتیم ریپورٹ آ پائی اور ویورن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ سب بھی اسی فائنل ریپورٹ کے حساب سے ہے تو چلیئے اب اس درگھٹنا کے پیچھے کا کارن جاننے کی کوشش کرتے ہے ریپورٹ کے مطابق کریش کا مکھ کارن پیٹوٹ ٹیوب کے ملف ٹنکشن میں تھا پیٹوٹ ٹیوب میں آئس فارمیشن کے کارن صحی سپیڈ کے ریڈنگز نہیں آ رہے تھے جس کے کارن پائیلٹ وں کو ویمان کو کنٹرول کرنے میں کافی دککت ہو رہا تھا جب پیٹوٹ ٹیوب میں آئس فارمیشن ہوا تب ہوں ساتھ ہی پائیلٹ کو بھی بہتر ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں ایسے سیچویشن میں صحیح نرنے لینے میں مدد ملے اس دربھا گیپورن گھٹنا کے باد ایوییشن انڈسٹری نے سرکشہ پروٹوکالز کو سدھارا ہے تاکہ بھوشش میں ایسے ہاتھ کو روکا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو یہاں ایک اور ویڈیو ہے کی کیسے جیٹ ایئر ویڈز کا یہ ویمان کئی بار پریاست کرنے کے باوجود بھی رنوے پر اترنے میں اسمرت رہتا ہے میں آپ سے وہی ملوں گا